ملک کے صورتحال کیا ہے اور ملک تھا جس نے فیصلہ کیا کہ رضاکار کی ضرورت تھی کہ کرونا کے جو حالات نکلے خاص طور پر لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ہم وہ ملک تھے جس نے سب سے ایک اور ملک تھا برطانیہ اور پاکستان دو ملک تھے جنہوں نے فیصلہ کیا کہ جس طرح یہ کرونا کی وجہ سے جو لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ایک ملک میں ایک کیفیت پیدا ہو رہی ہے اور جو چیلنجز آ رہے ہیں دو ملک تھے جنہوں نے فیصلہ کیا کہ اس 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 کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں والنٹریز کی ضرورت ہے رضاکار کی تو تب ہم نے شروع کی آہ ریجسٹریشن کرونا ٹائگرز کی اور میں اس لیے جو جنہوں نے ریجسٹر ہوئے تقریباً دس لاکھ کرونا ٹائگرز ہم نے ریجسٹر کیے تو میں اس لیے آپ کو خراج تحسین پیش کر رہا ہوں کہ اس میں سے پونے دو لاکھ نے کام کیا ہمارے لیے مختلف قسم کے جو ضرورت تھی ہمیں اور ایک سب سے زیادہ ضرورت اور آج بھی میں اس کے بعد میں بات آپ سے کروں گا کہ ہمیں ضرورت یہ تھی کہ ہمارے پاس وہ رضاکار ہوں جو کہ پبلک میں جائیں اور جب یہ لاکڈاؤن جیسے جیسے ہم نے فیزز میں کھول رہے تھے تو یہ لوگوں کو جا کے بتائیں کہ کتنا ضروری احتیاط کرنا جو ایس او پیز ایس او پیز کا مطلب کہ جن شرائط پہ ہم لاکڈاؤن کھول رہے تھے ان شرائط کے اوپر عمل کروائیں لوگوں سے ایک تو ہم نے ذمہ داری دی ہوئی ہے مثلا ایک دکان دار ہے ایک فیکٹری والا ہے جو بھی کھولتا ہے اپنی بزنس ہم نے ان کے جو منیجرز ہیں ان کے اوپر ذمہ داری دی ہوئی ہے کہ کون سے وہ ایس او پیز ہوں جن کے اوپر عمل کرنا چاہیے آپ کو تو جو کرونا ٹائگرز کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت تھی کہ وہ اس کو پر عمل کروائیں لوگوں کو جائیں سمجھائیں کیونکہ ہر کسی کو نہیں سمجھا رہی کہ یہ جو کرونا وائرس ہے یہ کیا چیز ہے ہر کسی کو نہیں سمجھا رہی کیوں ضروری ہے فاصلہ رکھنا کیوں ضروری ہے کہ ہمیں احتیاط کرنا تو اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ کرونا ٹائگرز جاکہ لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا کریں تو پہلے تو مجھے خوشی یہ ہوئی کہ جب ہم نے اور ہم وہ واحد ملک تھے مسلمان دنیا میں جس نے فیصلہ کیا کہ رمضان کے دوران ہم تراویان بند نہیں کریں گے ہم اپنی مسجدیں کھلی رکھیں گے اور ہم نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ لیکن ہم مسجدیں کھلی رکھیں گے تو وہ ایس او پیز کے مطابق جو بھی جائے گا مسجدوں میں تو اس کو ان کے پر عمل کرنا پڑے گا تو پہلے تو میں علماء کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس کے پر بڑی احتیاط کی اور دوسرا پھر ہمارے جدر یہ ٹائگر رضاکار فورس تھی انہوں نے بھی بڑی احتیاط کی میں سیالکورٹ کی کیونکہ مجھے پوری خبر آ رہی تھی تو میں آپ کو وہاں بتاؤں کہ وہاں جتی مسجدیں تھیں تقریباً تین ہزار سے زیادہ مسجدیں تھیں تو اگر ہم وہ پولیس کو کہتے بھی تو پولیس تو اتنی تھی نہیں کہ وہ جو ساری مسجدوں پہ جا سکے تو ادھر ہماری جو ٹائگر فورس تھی وہ گئے مسجدوں میں اور انہوں نے پوری طرح آگاہ کیا شعور پیدا کیا اور بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو لوگوں نے ہمارے مخالفین نے بڑا شعور مچایا کہ جی مسجدیں بند کریں ساری دنیا میں مسجدیں بند ہو گئیں اس سے کرونا پھیل جائے گی لیکن ہم نے جب بعد میں دیکھا رمضان کے بعد تو مسجدوں کے اندر سے کوئی ایسی آٹ بریک نہیں ہوئی یعنی اس طرح کی جو کرونا لوگ سمجھ جائے تھے پھیلے نہیں پھیلی اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا نے اب مسجدیں کھولنی شروع کر دیا اور انہوں نے بھی ایسو پیس کے ساتھ کھولنی شروع کیا تو یہ تو یہ بہت بڑی کرونا ٹائگرز کی بڑی اچیومنٹ تھی لیکن اب جو صورتحال ہے ضروری ہے یہ آپ سب کے کیونکہ میں خاص طور پر آج کرونا ٹائگر سے بات کر رہا ہوں یہ بہت ضروری آپ کا سمجھنا کہ ہمارا ملک اب ایک اس جگہ پہ کھڑا ہے کہ اگر ہم ابھی بھی لوگوں کو اتیاد کروا دیں اور یہ ایسو پیس کے اوپر ابھی بھی لوگ عمل کرنا شروع کریں تو میرا پورا یقین ہے کہ ہم وہ مشکل وقت سے نہیں گزریں گے جو کئی دنیا کے اندر مشکل وقت سے گزر رہے ہیں آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے کتنا کرم کی ہمارے ملک میں اور میں اس میں کریڈٹ دوں گا اپنی قوم کو بھی اور اپنی خاص طور پر جو ہماری ٹیم تھی جس نے جو ہر روز صبح بیٹھ کے جائزہ لیتی ہے اور ہر روز آج بھی فیصلے کرتی ہے ڈاکٹرز بیٹھتے ہیں کہ ہمیں کیا چیز کرنی چاہیے کدھر کرونا پھیل رہی ہے کیا ہمیں قدم اٹھانے چاہیے تو شروع سے جو ہم نے قدم اٹھائے اللہ کا شکر ہے کہ ہم اسے بچ جائیں آپ اگر یہ دیکھ لیں کہ آج برزیل ساؤتھ امریک اندر ملک ہے ادھر ایک دن کی اندر ساڑھے تیرہ سو لوگوں کی فوتگیاں ہوئیں اموات ہوئیں ایک دن میں امریکہ میں دو ہزار سے زیادہ لوگوں کی دن میں فوتگیاں ہوئیں برطانیہ کے اندر بھی تقریباً دو ہزار پہ پہنچ گئے ایک کئی شہر تھے کئی ملک تھے یورپ کے اندر اٹلی اسپین وہاں بھی پندرہ سو دو ہزار تک ایک ایک دن میں لوگوں کی فوتگیاں ہوئیں اس کے مقابلے میں اللہ کا کرم ہے کہ آج تین مہینے تین مہینے کے اندر آج پاکستان میں ہماری افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ سترہ سو ساڑھے سترہ سو ہماری اموات ہیں اور بڑی بھی ہیں تھوڑی بڑی بھی ہیں جو ہمیں پتا تھا بڑھنی ہے جیسی جیسی لوگ ڈاؤن کھلے گا تو ہمیں پتا تھا کہ کرونا نے پھیلنا ہے عوام کے لیے اور کرونا ٹائگرز کے لیے بڑا ضروری سمجھنا ہے کہ کرونا ایک ایسی ایک ایسی وائرس ہے کہ جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو وہ تیزی سے پھیلتی ہے تو اس لیے سوشل ڈسٹنسنگ کیا جاتی ہے اس لیے لوگ ڈاؤن کیا جاتا ہے تو آج اگر ہم اور آپ ہم اپنی قوم کو آگاہ کر دیں ایس او پیز کا اور آج سے ہم جو کرونا ٹائگز ان کو اب آپ کو میں پوری انسٹرکشنز ہر روز پچھایا کروں گا اپنی عثمان ڈار ہمارے جو جن کو میں نے انچارج بنایا ہوا ہے اس کا ٹائگر کی فورس کا آپ کو ریگلرلی ہم آپ آپ کو انسٹرکشنز بھیجا کریں گے آپ نے کرنا کیا ہے ہم آپ کو بقائدگی سے جو ہماری سی سی او پی جو ہر روز ہم بیٹھ کے سارے ملک کا جائزہ لیتے ہیں ہوت سپورٹس کون سے ہیں کدھر زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے وائرس کدھر پہل رہی ہے تو ہم آپ کو وہاں گائیڈ بھی کریں گے ہو سکتے ہیں آنے والے دنوں میں ہمیں ہوت سپورٹس کو بند کرنا پڑے اور اگر جہاں بند کرتے ہیں تو پھر ہمیں آپ کی ضرورت پڑے گی ایڈمیسٹریشن کے ساتھ آپ کی ضرورت پڑے گی کیونکہ ایڈمیسٹریشن کے اتنے زیادہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں لوگ کہ وہ اپنا کام بھی کریں ایڈمیسٹریشن کا اور وہ ساتھ ساتھ یہ جو دیکھنا پڑے گا اس سارے علاقے کا تو اس کے لیے خاص طور پر آپ کی ضرورت پڑے گی تو میں جو آپ سے کیا کیا کرنا ہے وہ میں بعد میں بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے یہ ضروری ہے آپ کا سمجھنا کیونکہ آپ نے لوگوں میں شعور پیدا کرنا ہے سب سے بڑی آپ کی کانٹروبیشن یہ اس مشکل وقت میں ہوگی کہ آپ لوگوں میں شعور پیدا کریں اور اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں شعور پیدا کرنے میں تو اسے ہوگا کیا یہ جو کیسز بڑھائے ہیں یہ اتنی تیزی سے نہیں بڑھیں گے کرونا نے پھیلنا ہے یہ کرونا کو پھیلنے سے روک نہیں سکتے ہم صرف اگر لوگوں کو کمروں میں بند کرتے ہیں تو وہ تھوڑی دیر پھیلاو اس کا سلو ہو جائے گا لیکن روکے گا نہیں کیونکہ یہ وائرس اس نے پھیلنا ہی ہے اور اگر ہم بند کرتے ہیں اور لوگ ڈاؤن کرتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ ساری دنیا میں لوگ ڈاؤن کا جو اصل اصل نقصان ہے وہ ہمارے غریب لوگوں کو ہے آج امریکہ جو دنیا کا سب سے امیر ترین ملک ہے وہاں بھی لوگ ڈاؤن کی وجہ سے آج لوگوں کھڑے ہو لائنوں میں کھڑے ہو کے وہ لوگ ان کو کھانا بانٹا جا رہا ہے امریکہ جیسے ملک میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا وہاں لوگوں کو لائنوں میں کھانا دی جا رہا ہے ان کے بھی کھانے کی کمی ہو گئی ہے اور یہ ساری دنیا کے اندر آج لوگ ڈاؤن کی وجہ سے غربت بڑھ گئی ہے لیکن وہ میں اپنے ملک کا پھر سے لوگوں کو بار پر بتاتا ہوں کہ جس ملک میں اور ہماری طرح ملک ہندوستان بنگلہ چیزر پہلے ہی زیادہ تھی غربت ان ملکوں کے اندر تو کرونا نے تباہی مچا دی ہے یہ لوگ ڈاؤن ہے کرونا کی وجہ سے لوگ ڈاؤن ہے آج ہندوستان آج کیونکہ انہوں نے بڑا سخت لوگ ڈاؤن کیا بنسبت ہم نے جنہوں نے سمارٹ لوگ ڈاؤن کیا اور آج دنیا ساری سمجھ دیا ہے کہ ان کو سمارٹ لوگ ڈاؤن کرنا چاہیے تھا جب پورا لوگ ڈاؤن کیا تو آج ہندوستان میں ساری دنیا جب دیکھ رہی ہے کہ شدید قسم کی غربت بڑی ہے ہندوستان میں غریب کچھلا گیا وہاں لوگ بچارے بھوکے جو امیگرنٹ ورکرز تھے جو بچارے کام کرنے چاہتے ہیں وہ بھوک سے مار رہے ہیں سڑکوں کے پر چل چل کے مار رہے ہیں کیونکہ ٹرانسپورٹ باندھ کر دی تھی تو سب سے زیادہ لوگ ڈاؤن میں جو تباہی مچتی ہے وہ غریب لوگوں کی غربت بڑھ جاتی ہے اور پھر جو غریب نہیں بھی ہوتے جو صفیت پوش ہوتے ہیں وہ بھی بچارے غربت کی طرف چلے جاتے ہیں تو میں صرف کیونکہ آپ نے لوگوں میں شعور پیدا کرنا ہے یہ سمجھ جائیں کہ جو ہم نے قدم اٹھائیں ہمیں پتا تھا جبکہ ہم نے لوگ ڈاؤن کیا کہ غربت بڑھے گی تو جو قدم پاکستان نے اٹھائیں ہیں آج ایشن ڈیولپنٹ بینک جیسا انٹرنیشنل ادارہ آج پاکستان کی تعریف کر رہا ہے انہوں نے اپنے ویبنار کے اوپر خاص طور پر پاکستان کی تعریف کی ہے کہ کسی بھی ملک نے اتنی تیزی سے اتنا زیادہ پیسہ اتنے زیادہ لوگوں کو اتنے تھوڑے ٹائم پہ نہیں بانٹا ہمارا جو احساس پروگرام تھا اور خاص طور پر میں ساری اپنی احساس کی ٹیم کو ڈاکٹر سانیہ نشتر اور ان کی ٹیم کو میں خاص طور پر ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں انہوں نے ملکے ایڈمیسٹریشن کے ساتھ اور سب ساری گمبر نے ملکے جس طرح انہوں نے ڈسٹریبیوشن کی ہم بہت بڑے عذاب سے بچ گئے ہیں ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے ایک کروڑ ساٹھ لاکھ تک لوگوں کو ہم نے ریلیف پچھایا ہے اس کے اندر ہم نے وہ بھی ہیں جو کہ ہمارے جو مزدوروں کے لیے میں نے علیدہ جو پرائم منسٹر کا ریلیف فنڈ ہے وہ بھی ہے اس میں ہمارے جو چھوٹے کاروبار کرنے والے چالیس لاکھ چالیس لاکھ سمال اور میڈیوم انڈسٹری کہتی ہے ان کی ہم نے مدد کی بجلی کے ان کو ہم نے بل ہم نے خود دیئے گمڑ نے دیئے تاکہ ان کو پر بوجھ نہ پڑے یہ اگر ہم قدم نہ اٹھاتے آج پاکستان میں برا حال ہونا تھا اور برا حال ہے جس طرح کے اور ملکوں میں جن کے لوگ ڈاؤن ہوئے آپ ساؤتھ امریکہ میں دیکھ لیں لوگوں کے برے حال ہیں اس وقت سو اب جو اب ہم نے آگے جانا ہے یہ اس لیے آپ کا بہت ضروری ہے یہ جو ایس او پیز کے اوپر لوگوں کو عمل کروانا کیونکہ لوگ ڈاؤن کے واپس نہیں ہم آپ جا سکتے وہاں یہ ملک کا لوگ ڈاؤن نہیں برداشت کر سکتا اور مجھے پتہ ہے اور آپ نے ہمارے جو خاص طور پر میں اپنے ڈاکٹر کمیونٹیز اپنی نرسز کو ان کے اوپر میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں پھر سے بار بار کہتا ہوں میری ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں ان سے اور آگے بھی میں مل رہا ہوں اپنی اپنی ڈاکٹر سے اور اپنی جو میڈیکل کمیونٹی ہے اس سے کہ ہمیں پتہ ہے ان کے پر پریشر پڑے گا اور ٹائگرز آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے پر بڑا پریشر ہے ساری دنیا میں جو میڈیکل کمیونٹی ہے اس کے پر پریشر ہے اور ہم اگر یہ اس کو آہستہ یعنی ہم اگر یہ جو کرو ہے یعنی یہ جو اس کا پھیلاو ہے اگر ہم ایس او پیز پر عمل کروا کے اس کو سلو کروا دیں تو ہماری ہاسپیل پر وہ پریشر نہیں پڑے گا اس لیے بھی ایس او پیز کا عمل کروانا ضروری ہے میں صرف ایک چیز اور آپ کو آگا کر دوں کہ اس نے جو لوگ ڈاؤن ساری دنیا میں کیا تباہی مچاہی ہے بزنسز بینکرپٹ ہو رہی ہیں وہ ملک جو کہ امیر ترین ملک تھے ان کو مسئبت پڑ گئی ہے جو ملک دوسرے ملکوں کرزہ دیتے تھے وہ آج مکروز ہوتے جا رہے ہیں ان ملکوں کے اندر بزنسز تباہ ہوتی جا رہی ہیں تو پاکستان تو وہ ملک تھا جو بڑے یہ تھا اور سخت کئی ایسے بھی بات کرتے ہیں حالانکہ ہندوستان سے ان کو پتا چل جانا چاہیے کہ اگر جنہوں نے سب سے سخت لوگ ڈاؤن لگایا تھا ان کو بھی کھولنا پڑا جبکہ ان کے کیسز بڑھ رہے ہیں ان کے بھی آج ہسپتال ممبئی میں ہسپتال بھرے ہوئے ہیں کرونا کے مریضوں سے سو لوگ ڈاؤن سخت لگایا بھی غربت بھی بڑھی غریبی کچلا گیا اور اس کے باوجود کیسز بڑھتے رہے تو لوگ ڈاؤن سے ایک حال نہیں تھا لیکن ہم ہمارے ملک کو حالانکہ ہم نے سمارٹ لوگ ڈاؤن کیا ہمیں اب تک آٹھ سو عرب روپے کا ہمارا جو ٹیکس ہے اس کے اندر کمی آئی کیونکہ بزنسز باندھو گی ہمارا ٹیکس نیچے چلا گیا جب آٹھ سو عرب روپیہ اس ملک کے ٹیکس کے اندر کمی آئے جو پہلے ہی ملک بڑی مشکلوں سے ایک مقروض ملک نکل رہا تھا ایک مشکل وقت سے اور مشکل وقت کیا تھا کہ جب ہماری حکومت آئی تو پہلے سال میں جتنا ہم نے ٹیکس کا پیسہ کٹھا کیا تھا اس کا آدھا کرزوں کی قسطیں ادا کرنے میں چلا گیا جو کرزیں پچھلی حکومتوں نے لی تھی تو ملک کو چلانا پڑا آدھے صرف ٹیکس کے پیسے سے تو پہلے ہی ہمارا ٹیکس اتنا ادا نہیں تھا تو اس کا آدھا صرف ٹیکس کا پیسہ ملک چلانے پہ گیا کیونکہ آدھا چلا گیا کرزوں کی کس طور پہ اب تک ہم پانچ ہزار عرب روپیہ اب تک ہم دے چکے ہیں پچھلے حکومتوں کی کرزیں لیے ہوئے ان کے سود دینے پہ پانچ ہزار عرب روپیہ اب تک ہم سود دے چکے ہیں جو کرزیں پچھلی حکومتوں نے دیا تو ان حالات میں جب ہمارا آٹھ سو عرب روپیہ ٹیکس کم ہو گیا اس کا مطلب ملک کو آگے بہت بڑا چیلنج ہے اب ہم بجٹ بنا رہے ہیں اس میں ہم سب کو بہت بڑا چیلنج کا سامنا کرنا پڑے گا ہمیں خرچے پڑے گا کہ کیسے ہم اپنی عام دنی بڑھائیں تو جو ہم نے اپنی کنسٹرکشن پہلے سے کھولی اور انڈسٹری کو کھولنے کی کوشش کی مقصد ہی اس کا یہ ہے کہ ایک لوگوں کو روزگار ملے کیونکہ جو دہاری دار تھے جو غریب طبقہ تھا اصل تو اس پر بوجھ پڑا ہو ہے یہ آپ کے لیے یہ جو ہمارے سن رہے ہیں یہ یاد رکھیں کہ لوگ ڈاؤن کا میری طرح کے لوگوں کا پیسے وارے لوگوں کا جن کو حکومت میں کام کر رہے ہیں جو آرام سے گھروں میں رہ رہے ہیں ہمارے لئے کوئی مشکل نہیں ہمارے لئے تو بلکہ حسان ہے لوگ ڈاؤن ہماری تو زندگی حسان ہو سکتی ہے لوگ ڈاؤن اصل میں غریبوں کے لئے تنخواہ دار جو دہاری دار جو ہمارے جو محنت کش لوگ ہیں ان کے لئے سب سے مشکل رہا ہے اور ان کی اوپر سب سے زیادہ بوجھ پڑا ہے جس کی وجہ سے میں کہہ رہے ہیں اور اس لیے ضروری آپ پھر لوگوں پہ ایس او پی پہ عمل کروانا کیونکہ جب آپ عمل کروائیں گے تو یہ جو ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی لوگ ڈاؤن کی اور ہماری معاشیت چلنی شروع ہوگی لوگوں کو روزگار ملے گا اب میں آپ کو اپنے ٹائگرز کو میں خاص طور پہ ایس او پیس کے پر عمل کروانا ہے وہ تو آپ نے اس کے لیے اب ہم نے فیصلہ کی آپ کو کارڈز دیں گے آپ کے لیے اسمان ڈار تیار کر رہے ہیں ہمارے پاس سارا ڈیٹا بیس ہے آپ کا ہم نے سب کو آپ کے ایڈمیسٹریشن کے درور کرونا یہ جو ٹائگرز کے کارڈز ملیں گے آپ یہ اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کو ایڈمیسٹریشن کو بھی پتا ہوگا آپ کون ہیں اگر ہم نے ہات سپورٹ کے اندر خاص طور پر بند کرنا پڑا لوگوں کو کیونکہ وہاں پھیلے نہ تو اگر ہم نے کھانا پہنچانا ہو اگر وہاں پھر نہ ہو اس علاقے کے اندر اس کے لیے آپ کو فائدہ دے گا پھر جو اس کا دوسرا آپ کو فائدہ ہوگا یہ کہ آپ نے ابھی بھی جو بیروزگار ہوئے لوگ اور جو مشکل میں ان کا ہمیں آپ نے پوری انفرمیشن دینی ہے اور کئی جو ٹائگر سے انفرمیشن ہمیں آئی ہے وہ اپنے پروسس کر کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس آنے والے دنوں کے اندر اب ان لوگوں کو جن کی نشاندی جو بیروزگار لوگ ہوئے تھے مزدور ان کی نشاندی جو آپ نے کی تھی ان کو آپ سے ہم دسٹریبیوشن کرنے لگے ہیں تو آپ نے دسٹریبیوشن جو مجھے ضرورت پڑے گی آپ کی آنے والے دنوں میں وہ دو اور ایریاز میں مجھے آپ کی ضرورت پڑے گی ایک ہے یہ جو ٹڈی جو لوکسٹ اب یہ جو اس کا اٹیک ہوا ہے یہ پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد تیس سالوں کے بعد پاکستان میں اٹیک ہوا ہمیں نہیں ہوا ہندوستان میں اتنی بری طرح لوکسٹ اٹیک جو ٹڈی آپ سب جانتے ہیں کہ اس کا سب سے زیادہ فصلوں کے اوپر نقصان ہوتا ہے اور یہ بڑا نقصان پچھا سکتی ہے کہت پڑ سکتے ہیں ایفریکہ کے اندر تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ لوکسٹ کی وجہ سے کہت پڑھیں گے تو اس کے لئے میں آنے والے دنوں میں آپ کے لئے ہم آپ کو کنیک کریں گے ایڈمیسٹریشن کے ساتھ جو دوسرا ہے وہ یہ کہ ہم ایک آپ کو پتا ہے یہ جو موسم گرم ہو رہا ہے یہ پاکستان کو اسے بہت بڑا خطر ہے کیونکہ ہمارا جو دریاؤوں میں پانی آتا ہے جب موسم گرم ہوتا تو جب پانی آتا ہے ہمارے جو گلیسئرز ہیں اسی فیصد ہمارے دریاؤوں میں پانی ہمارے گلیسئر سے آتا ہے تو جیسے جیسے موسم گرم ہوتا ہے ہمارا جو گلیسئرز میں پانی پگلتا آگے جا کے اور خاص طور پر آپ نوجوان ہیں اس ملک میں پاکستان میں ہم یہ جو ہم نے دس عرب درخت لگانے کا جو ہمارا پروجیکٹ ہے جو چل رہا ہے اس کے اندر میں چاہتا ہوں آپ شرکت کریں جو کلین اور گرین پاکستان ہے ایک تو صفائی ہے اس کے اندر بھی ہم آپ کو ڈیریکٹ کرتے رہیں گے کہ ہم پوری طرح اس پہ کریں لیکن شہروں کے اندر کئی علاقے ہیں جدر ہم درافت اگا سکتے ہیں شہروں کو اپنے ہرا کر سکتے ہیں تو اس کے اندر مجھے آپ کی بڑی ضرورت پڑے گی میں چاہوں گا کہ آپ پاکستان پوری طرح شرکت کریں اور دوسری چیز یہ جو آخر میں ایک اور چیز ہے یہ جو ہمارے یوٹیلیٹی سٹورز ہیں ہم نے ایک اور بھی بڑی وجہ ہے کہ مہنگائی بہت تیزی سے اوپر نہیں گئی کیونکہ جب لوگ ڈاؤن ہوا تو ٹرانسپورٹ بند ہوگی جب ٹرانسپورٹ بند ہوئی تو کھانے پینے کی چیزوں قیمتیں اوپر جانے شروع ہو گئی تو اس میں ہم نے پھر اپنی جو یوٹیلیٹی سٹور تھے ادھر پچاس ارب روپیہ ہم نے ایکسٹر ڈالا اور اس کی وجہ سے یہ قیمتیں وہ نہیں گئی آپ نے دیکھا رمضان میں جتنی قیمتیں اوپر جانی تھی کیونکہ ساری سپلائی افیکٹ ہوئے ہوئے تھے چیزیں پہنچ نہیں رہی تھی وہ اس لیے نے گئی کہ ہمارے یوٹیلیٹی سٹورز کے اندر مسلسل ہم چیزیں پچھاتے رہے تو جو یوٹیلیٹی سٹورز کا بھی آپ نے کئی جگہ سے بڑی اچھی ہمیں ٹائگر سے فیڈبیک ملی ہے انہوں نے بتایا کہ کئی یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر دھیان رکھنا ہے کیونکہ آنے والے دنوں میں جب تک ہماری پوری طرح میشت کا پیہ چلانی شروع ہوتا تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کہیں بھی مسئلے آئیں چیزیں مہنگی ہوں آپ نے ہمیں بتانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو زخیر اندوزی کرتے ہیں جو ہورڈنگ کرتے ہیں اس میں بھی آپ نے نشاندہی کر کے ایڈمسٹریشن کو بتانا ہے یا آپ پورے ہمارے جو ویب سائٹ ہے اس کے پر ڈاکھیں تاکہ ہم اس کو روکے اس کی وجہ سے بھی قیمتیں اوپر جاتی ہیں اصل میں آپ کا جو ٹائگرز ہیں ہم نے آپ نے اپنی عوام کی حفاظت کرنی ہے خاص طور پر جو لوگ سب سے زیادہ متاثر ہیں اسے جو ہماری غریب عوام ہیں اس کی مدد کرنی ہے اور یہ آگے جا کے انشاءاللہ آپ کو ہم مسلسل آگا کرتے رہیں گے کہ آپ کی ڈیوٹیز اور کیا ہے تو آخر میں میں آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں جو آپ نے ابھی تک کیا میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ہمارے بعد اور ملکوں نے بھی آہ کرونا یہ یہ رضا کارز کیے آہ برطانیہ میں ان کے تھے آہ دھائی لاکھ جو ان کے جن لوگوں نے رضا کار کے لیے اپلائی کیا اس میں سے کتنوں نے اس میں سے صرف پینتیس ہزار نے کام کرنے کیلئے ان کو جو نکلے سو ڈھائی لاکھ میں سے صرف پینتیس ہزار نکلے ہمارے دس لاکھ میں سے پونے دو لاکھ لوگوں نے آگے کام کیا میں ابھی دیکھ رہا تھا ہندوستان میں کرناٹکہ نے انہوں نے بھی رضا کار کو ریجسٹر کروا اس میں سے صرف تیس ہزار ان کے پاس رضا کار آئے اور اٹلی نے بھی رضا کار جو ان میں سے صرف اب تک ساٹھ ہزار لوگوں نے اٹلی کے اندر نکلے تو ہمارے ملک میں ما شاءاللہ ہمارے کوئی کمی نہیں ہے جذبے کی اور جنون کی اور بڑا مجھے خوشی ہوئی دیکھے کہ ہمارے دس لاکھ ہیں ہم آپ کو ادھر سے انسٹرکٹ کریں گے سب سے پہلے جو ڈیوٹیز ہے آپ کی ایس او پیز کی کارڈز آپ کو پچھائیں گے تاکہ لوگوں کو پتا ہو آپ کون ہیں اور آپ کن کن ایریاز کے اندر جانا ہے اور ہمیں بتانا ہے کہ کون ایس او پیز فالو کر رہا ہے کون نہیں کر رہا تاکہ ہم ایڈمیسٹریشن کے ذریعے ان کے پاس کون کام کر رہا یا نہیں کر رہا میں آپ کا پھر سے شکریہ دا کرتا ہوں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور پاکستان پائندہ بات